پھر ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مز گولنا ہمیشہ سج گولنا تو علم حاصل کرنے کے لیے ایران سے جیلان جو ان کا شہر ہے وہاں سے نکلے بغداد کی طرف وہ زمانے میں بغداد علم کا مرکز تھا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اللہ والے درست دیا کرتے تھے اور لوگ وہیں جاتے تھے بڑے بڑی مہتیسین کی جماعت تھی نکلے اپنے گاؤں سے تو ماں نے چالیس سونے کے سکے دیئے اور دینی کے بعد کہا کہ بیٹا بس میری ہمیشہ یہ نصیحہ کی یاد رکھنا کہ زندگی میں جھوٹ کبھی مت بولنا وہ زمانے میں جو کرتے سلائے جاتے تھے تو یہ آئیتے جیب نہیں رہتے تھے جیسے ہمارے زمانے میں دونوں سائٹ سے جیب سامنے جیب بلکہ وہ زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے یہ جو بغل کے پاس کا حصہ خالی ہے اس جگہ پہ ایک جیب بناتے تھے اور پیسے وغیرہ اس میں رکھتے تھے تو ہاتھ ایسا نیچے ہو جاتا تھا پیسے چھپ جاتے تھے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ساپلے کو داکووں نے لوٹ لیا اور لوٹنے کے بعد میں ایک داکو نے ان کو بھی پکڑا اور کہا سب سامن وغیرہ دیکھا تو ان کے پاس کتابیں تھی کتابیں وغیرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا کیا تیرے پاس کچھ مال پانی بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس چالیس اشرفیہ ہیں کہا کہ چالیس اشرفیہ تو کہیں پر بھی نہیں ہیں وہ اپنے سردار کے پاس لے کر گیا اور لے جانے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو یہ معصوم بچہ اس کا میں نے پورا سامان چیک کر لیا کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے پاس میں چالیس اشرفیہ سردار نے کہا کہ بیٹا تو ہمارے تاک میں مزاق کر رہا ہے بولے نہیں مزاق نہیں کر رہا اس لیے کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولو اور آپ کا آدمی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے اس لیے کہا میرے پاس چالیس اشرفیہ ہیں بولے کہاں پر ہے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ یہاں پر ہے سردار نے جب دیکھا تو وہاں پر چالیس اشرفیہ بھی تھی اب وہ وقت ایسا تھا کہ لوگ اپنا مال چھپا رہے تھے اپنی اپنی فکر کر رہے تھے اپنے مال کو کیسے میں چھپاؤں ڈاکوں سے کیسے بچاؤں ہر ایک کو بچانے کی فکر ہو رہی تھی مگر حضرت عبدالقادم جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے انہوں نے چھپا ہوا مال کو بھی ظاہر کر کے بتایا کہ میرے پاس تو ہے سونے کی اشرفیہ وہ جو ڈاکوں کا سردار تھا اللہ کو اس کو ہدایت دینے کی تھی ان کے ذریعے سے اپنے سر پہ ریٹ ڈالنے لگا اور سارے ساتھیوں کو جمع کر کے کہنے لگا کہ ہائے افسوس ہمارے اوپر یہ معصوم چھوٹا سا بچہ اتنا چھوٹا ہو کے جو ہے سچ بول رہا ہے اور ہم اتنے بڑے بڑے ہو کے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اے میرے ساتھیوں توبہ کرو اور آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ یہ جھوٹ اور چوری کی زندگی آگے نہیں گزاریں گے سب نے توبہ کی اپنے چوری سے اپنے ڈاکے سے ہر ایک سے ہر ایک نے سب نے توبہ کری اور توبہ کرنے کے بعد وہ ان کا ایک سچ ان سارے کیا سارے لوگوں کے توبہ کرنے کا ذریعہ بنا پھر حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے علم حاصل کیا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو تربیت کی چھوٹی تھی اس کا یہ اثر ہوا آگے چل کے اولیہ کے سردار بنے آج بھی اولیہ میں صحابہ اکرام کے بعد اولیہ میں سب سے بڑا مقام حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بغداد